کوئی امتی ہمارے نبی نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی صبح میں ایک درود پاک پڑھ لے بھائی صبح میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے رات کو سونے سے پہلے ایک درود پاک پڑھ لے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ساری فکروں کو دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کو دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے ٹینشن کو دور کر دے گا تو ہمیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ اور وہ درود پاک میں تین جملے بھائی کتنے جملے تین جملے یاد کرو گے انشاءاللہ اور میرے دوستو میں تو کہتا ہوں کہ دو جملے تو آپ کو ابھی یاد ہو جائیں گے ایک جملے کے لئے تھوڑی محنت کرنے پڑے گی ویسے الحمدللہ یہ درود پاک میں لے کر آیا ہوں اور حضرت مولانا حبیب صاحب کو دیا ہے وہ انشاءاللہ یا تو بیان کے بعد یا جب چاہیں گے وہ تقسیم کریں گے لیکن میرے دوستو میرے پیارو یہ درود پاک یاد کر لو یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ایک ایسا درود پاک بتایا کہ صوبہ میں پڑھ لے رات کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ تیری ساری فکروں کو دور کرے گا تو بھائی جب یاد کریں انشاءاللہ اور ایک عجیب بات بتاؤ میرے دوستو یہ درود پاک مجھے کیسے ملا یہ درود پاک مجھے کیسے ملا میں آپ کو صحیح کہتا ہوں میں بہت سے درود پاک تلاش کر رہا تھا کہ مجھے ایسے درود پاک ملے جو پڑھنے میں چھوٹے ہو اور سواب میں بہت زیادہ ہو لیکن اس کے لیے میں ہمیشہ فکر میں رہتا کہ کوئی ایسا درود پاک ہو جو ہمارے نبی نے تینشن کو دور کرنے کے لیے فکروں کو دور کرنے کے لیے بتایا لیکن مجھے نہیں ملا تقریباً رمضان کے بعد میرا ساؤٹ افریقہ کا سفر ہوا رمضان کے بعد ساؤٹ افریقہ کا سفر ہوا وہاں اسپنگو بیچ ایک جگہ ہے وہاں کی جابا مسجد میں میں بیٹھا تھا وہاں ہمارے دوست مولانا موسیٰ صاحب وہ بھی سامنے بیٹھے تھے وہ بھی ماشاءاللہ درود پاک کی بڑی فکر کرتے تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا بہت تلاش کرتا لیکن کوئی ایسا چھوٹا درود پاک ملنا ہے جس سے سارا ٹینشن دور ہوتا ہو وہ اسی وقت کھڑے ہوئے اور گھے اپنے گھر گھے اور ایک درود پاک لے کر آئے اور کہا کہ مولانا دیکھو یہ درود پاک اس کا حوالہ بھی موجود ہے اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ایک مرتبہ پڑھ لے رات کو ایک مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ ساری فکروں کو دور کر دے گا تو میرے دوستو یہ درود پاک اس سے معلوم ہوتا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک میں ہر غم کا علاج بتایا بتایا ہے کہ نہیں بتایا اس لئے میں تو کہتا ہوں درود پاک وہ نعمت ہے کہ دنیا کی تکلیف اقتم ہوگی اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہوگی انشاءاللہ تو یہ درود پاک میں کتنے جملے ہیں ساتھ میں کہو بھئے کتنے جملے تین تب یاد کرو گے انشاءاللہ صبح میں ایک مرتبہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ درود پاک اور میں کہتا ہوں میرے دوستو ابھی یاد کر لو اللہ تعالیٰ سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے بھئے پہلا جملہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد یاد ہو جائے گا نا پہلا جملہ تو بہت آسان ہے ساتھ میں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد پہلا جملہ دوسرا جملہ اس سے بھی آسان ہے اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم کتنے جملے ہو گئے تیسرا جملہ اس کو تھوڑا یاد کرنا پڑے گا میرے دوستو یاد کرو گے انشاءاللہ پھر سے پہلے یہ دو جملے یاد کر لو بہت آسان ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم صلی علیہ وسلم وَأَذْهِبْ حُزْنَ قَلْبِ فِي الدُنْيَا اللہم صلی علیہ وسلم صبح میں ایک مرتبہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ بھئے سب پڑھیں گے انشاءاللہ کون کون پڑھے گا ہے درود پاک ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بھئے درود پاک سے محبت بھی کریں گے انشاءاللہ بھئے سب محبت کریں گے بھئے سب محبت کریں گے